بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا پاکستان نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں بلال ہیڈر سب سے پہلے ہیڈ لائنز دریہ خان شہر کی گلیاں سڑکیں گندگی کے باعث اٹھ گئیں اور سڑکوں پر گھٹوں کا ابلتا گندہ پانی چوہڑ کی شکل اختیار کر گیا مینسپل کمیٹی کی نا اہلی کا موبولتا ثبوت مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائن دیں رانہ امجد بوبی سے جی شہر پر کی صفائی کے حوالے سے آگاہ کریے گا کیا صورتحال ہے عجیب بلکل میں اس وقت موجود ہوں زلہ بکھر کی تحصیل دریہ خان کے اندر جہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شہر بھر کی اگر صاف سترائی کی بات کی جائے تو شہر کے تقریباً گلی محلوں کے اندر جو ہے گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر سیوریج کے حوالے سے بات کی جائے تو سیوریج کے نہایتی ناکسترین انتظامات ہیں جو کہ پچھلے جو ہے عرصہ کے اندر جو ہے یہاں پر سیوریج کو جو ہے ڈالا گیا تھا پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے لیکن کہیں کہیں پر وہ جو ہے گلی محلوں کے اندر سیوریج بلکل بیٹھ چکی ہے سیوریج کے بیٹھنے کی وجہ سے گلی محلوں کا جو پانی ہے سیوریج کا جو پانی ہے وہ گٹر اوبل اوبل کر باہر آ رہا ہے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے اکب کے اندر جو ہے روڈ کے اوپر جو ہے پانی کے جو ہے گڑے اس وقت بن چکے ہیں اور ٹی ایم میں کا جو عملہ ہے وہ اس وقت صاف سترائی کے حوالے سے کہیں پر بھی دکھائی نہیں دیتا ہے اس کی وجہ سے گندے پانی کے جمع ہونے کی وجہ سے پیدل چلنے والوں کو ٹریفک والوں کو شدید پریشانی کا سامنے ہے کیونکہ ہاتھ ساتھ بھی اس وقت جو ہے روح نما ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ اہلے علاقے کے جو ہے مکین ہمارے ساتھ موجود ہے آئیے ان سے جانتے کہ ان کو اس سیوریج کے گندے پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے کن کن مشکلات کا سامنے ہے اور اس حوالے سے اسسٹن کمیشنر دریہ خان اور ٹی ایم میں کا عملہ جو ہے وہ کتنے خاطر خواہ یہاں پر صفائی کرنے میں نظر آتے ہیں آئیے انہی کی زبانی جانتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت شہری موجود ہے آئیے ان سے جانتے ہیں جی بتائیے کہ شہر بھر کے اندر جو جگہ جگہ پر ہم نے دیکھے ہیں گلی محلوں کے اندر جو ہے گندگی کے ڈھیر ہیں اور گٹر اوبل رہے ہیں اس حوالے سے اسسٹن کمیشنر اور ٹی ایم میں چیف افیسر کا کیا کردار نظر آ رہا ہے یہاں پر کیا آپ لوگوں نے انتظامیہ کو بھی یہ باور کرائے کہ یہاں پر صفائی سترائی کی جائے انتظامیہ کو روزانہ کی بنیاد پر ہم آگا کرتے ہیں کہ ہمارے جو محلہ ہیں تمام اور مین روڈ جو ہے روڈ کے ساتھ مین کنیکشن والی جو گلی ہیں ان میں سارا پانی کھڑا ہوتا ہے نمازی نماز کے لیے جاتا ہے کسی کے کبڑے خراب ہو جاتے ہیں پھر کوئی کل یہاں پہ ایک بچے بھی موٹسیکل کے نیچے ہے اس نے پانی سے بچایا اور پانی کے بچے کے اوپر جو ہے نا چڑھا دیا اس نے موٹسیکل اور اسی طرح جو ہے نا ہم بہت پریشان ہیں ادھر انہیں جو ہے نا ہم روپورٹ بھی جو آنا کراتے ہیں لیکن جو ٹی ایم اے کا عمل آتے ہیں نا ان کے پاس نہ سہولیات ہیں نہ ان کے پاس کوئی ایسی کوئی جدید ٹکنولوجی ہے جس سے وہ جو ہے نا پانی کا نکاسی کر سکیں یا جو ہے نا پانی کو اٹھا سکیں آن سے آجی بلکل جیسا کہ آپ نے شہری کی گفتگو سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ انتظامیہ جو ہے ٹی ایم اے کی وہ آتی تو ہے لیکن ان کے پاس سہولیات بھی مؤیسر نہیں ہے ہماری اعلی اکام ڈیپٹی کمیشنر بکر سید موسیٰ رضا گلانی سمیت اسسٹن کمیشنر ماجد بن احمد سے ہماری اپیل ہے کہ وہ مشینری کو منگوا کر یہاں سے ابلتے ہوئے گھٹروں کو صاف کیا جائے تاکہ ہمیں اس پریشانی سے چھٹکارہ حاصل ہو سکے جی حیدرباد جناب ایڈیشنل آئی جی حیدرباد ریجنڈ ڈاکٹر جمیل احمد صاحب کے جانب سے منشاط فروشوں اور روپوش اشتہاری ملزمان کی گرفتاری سمیت پیش آواز گداکروں اور لاؤڈ سپیکر کا بیچہ استعمال کرنے والوں کے خلاف قانونی ایکشن لینے کے لیے جاری کردہ مہم کو نتیجہ خیز بنانے کی اسسلہ میں اسس پی حیدرباد عبدالسلام شیخ صاحب کی جنرم سے تمام ایس ٹی پیوز اور ایس ایس چوز کو خصوصی حضار چاری کی گئیں ایس ایس بی حیدرباد کی حضارت پر حیدرباد پولیس عمل پیرا کاروائیوں کا سسلہ چاری مختلف کاروائیوں میں تین ملزمان گرفتار ایس ایچو تھانا ایک سیکشن انسپیکٹر امران رشید شیخ نے ای ایس آئی کاشف کان اور دیگر اسٹاف کے ہمراہ کاروائیوں کرتے ہوئے تھانا ایک سیکشن کے ہمراہ نمبر چار سو نواتی چونتیس چار سو بیس ایف تازیرات پاکستان میں رپوش مرزم بنا مرسان انچم والد اشرف انچم کو گرفتار کیا گیا ویہاری پولیس کی بڑی کاروائی موسیٰ ناقابندی کے دوران نجائز اسلحہ ایمونیشن کی بھاری کھیپ اور وٹک رقم بھی برامت ملزم گرفتار تفصیلات کے مطابق رسیق پولیس افیسر ویہاری زہر نوات مروت کی زیر نگرانی ویہاری پولیس نے نجائز اسلحہ کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے اسلحہ ایمونیشن کی بڑی کھیپ برامت کر لی ڈی ایس پی آرکنائزر کرائیم ایٹھم روبینہ اور ڈی ایس پی سرکل صدر رفضل لوڈی نے پریس کانفرنٹ کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس تھانہ دانیوال بھرٹا شادی خان کے پاس ناقابندی پر موجود تھی کہ ایک گاڑی مشکوک جان کر روکا گیا جس سے مختلف ویپن کی چوبیس ہزار سات سو گولیاں کارتوس اور 63 عدد چھوٹے بڑے آتشی اتھیار بھی برامت کیا گئے جن میں 35 عدد پیسٹل 30 بور 18 عدد پیسٹل 9 ایم ایم 3 عدد رائفل 44 بور اور 7 گن 12 بور شامل ہیں ہر خاصوں عام کے لیے پولیس کے دروازے چوبیس گھنٹے کھلے ہیں مسائل کے حل کے لیے آئے ہوئے شہریوں کی دادرسی کرنا اور انصاف کی فرامی کو یقینی بنانا ہمارے اخلاقی اور بنیادی فرض ہے زاہد نواز مروت ڈسک پولیس افیسر ویہاڑی وزیر علا پنجاب عثمان بلزار اور انسپیٹر جنرل آفو پولیس پنجاب انعام کانی کے ویژن کے مطابق ڈسک پولیس افیسر ویہاڑی زاہد نواز مروت کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پر کھلی کے چہریوں کے انقاط کا آسے ستا جاری ہے ڈسک پولیس افیسر ویہاڑی زاہد نواز مروت ننگ کلک شہری کے انقاط کے دوران شہریوں کے کچھ مسائل کو تو موقع پر حل کر دیا جبکہ کچھ درخواستوں کے حل کے لیے فوری طور پر متعلقہ افستان کو احکامات جاری کیے احمد پور شرکیہ وقلہ کی سہولت کے لیے کھشہری کے احادہ میں ڈسپنسٹری کا قیام عمل میں لائے گیا ڈسپنسٹری کے قیام کے موقع پر تقریب کا انقاط تقریب میں سیو ہیلتھ بہاول پور ڈاکٹر اورنگ سیب نے خصوصی شرکت کی احمد پور شرکیہ احادہ میں ڈسپنسٹری کا آگاز کر دیا گیا ڈسپنسٹری میں میڈیکل آفیسر کے علاوہ ڈسپنسٹری عملہ بھی تائنات کیا گیا ڈسپنسٹری کے قیام کے موقع پر تقریب کا انقاط کیا گیا تقریب کا بقائدہ آگاز قرآن پاک کی تلاوہ سے کیا گیا اس موقع پر صدر بار ندیم ببرا کا کہنا تھا کہ ڈسپنسٹری میں وقلہ کے علاوہ عدالت میں آئے سائلین کو بھی پسٹ ایڈ کی سہولیت پرام کی جائیں گی تقریب کے مہمانے خصوصے ڈاکٹر اورنگ سیب نے میڈیکل آفیسر کے علاوہ ڈسپنسٹری عملہ کی منظوری دی اور پرشمنٹل لیٹر بھی چاری کیا ایسے چھتانہ حاجپورا کی پتنگ فروشوں کے خلاف کاروائی اجواری دو موبینہ ملزمان گرفتار ہزاروں پتنگیں اور کیمیکل جورے بھی برامت سیالکورٹ پولیس نے پتنگ فروشوں کے خلاف بڑی کاروائی کرتے ہوئے دو ملزمان کو گرفتار کر کے ان کی گبضہ سے ہزاروں پتنگیں برامت کی ترجمنٹ پولیس کے مطابق یہ کاروائی تانہ حاجپورا کی حدود میں کی گئے پولیس نے دو پتنگ فروشوں پاکستان نیوز